عقید الہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ستر قیدیوں سے فدیہ لیا تو حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ہیں آپ بھی اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور آپ کافر کی حیثیت سے آئے تھے غزب بدر کے موقع پر اور اب مسلمانوں کی قید میں تھے یہ بات ضرور ہے کہ آپ جنگ کے اندر دل سے نہیں آئے تھے آپ کا دل نہیں تھا جنگ میں جانے کا لیکن کافروں کے مجبور کرنے پر آئے تھے آپ ہاں ہاں بہت سارا مال لے کر آئے تھے اور تیہ یہ پایا تھا کہ بارہ جو مالدار افراد ہیں وہ پورے لشکر کا خرچہ کریں گے روزانہ دس اونٹ زبا کیے جا رہے تھے دس اونٹ یا نو اونٹ یا گیارہ اونٹ اور پورے ایک ہزار کے لشکر کو کھانا کھلائے جاتا پھر جنگ ہو گئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو سونا لے کر آئے تھے اس کے خرچ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی اور وہ مال جو ہے بچ گیا مسلمانوں نے وہ مال لے لیا اسے مال غنیمت بنا لیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ مانگا حضرت عباس سے کہ آپ فدیہ دیجئے تو وہ کہنے لگے کہ جو میرا سونا آپ لوگوں نے لے لیا ہے اسی کو فدیہ سمجھیں تو آپ نے فرمایا یہ سونا تو آپ ہماری مخالفت میں لے کر آئے تھے تو یہ تو فدیہ نہیں بن سکتا فدیہ اس کے علاوہ ہوگا اور آپ اس کے علاوہ اپنے دو رشتہ داروں کا بھی فدیہ دیں گے غلیمان آپ کے دو بھتیجے اس جنگ میں شامل تھے تو کہا کہ یہ ان دو بھتیجوں کا بھی فدیہ آپ دیں گے اور اپنا بھی فدیہ دیں گے تو حضرت عباس کہنے لگے کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں مکہ کی گلیوں میں بھیگ مانتا وہ پھر ہوں اور لوگ کہیں کہ محمد کا چچا بھیگ مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا سارا سرمایہ یہاں پھر لگ گیا ہمیں فدیہ کہاں سے دوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اپنے علم کا اظہار نہیں فرمایا اور اللہ کی نیت بندے اپنی طاقت اور اپنے علم کا اظہار وہاں کرتے ہیں جہاں ضرورت ہو اور جہاں اللہ کا اعزن ہو تو آپ نے فرمایا چچا جب آپ جنگ کے لیے نکل لگے تھے تو آپ نے جو چچی کو سونا دیا تھا وہ کہاں ہیں آپ نے چچی سے یہ کہا تھا کہ میں اگر جنگ میں واپس آ جاؤں تو مجھے یہ واپس کر دینا اور اگر میں مارا جاؤں تو یہ سونا اتنا ہے کہ تم اور میرے بچے ساری زندگی کھائیں گے تب بھی ختم نہیں ہوگا وہ سونا کہاں تو حضرت عباس کہنے لگے یہ تو میرے اور آپ کی چچی کے درمیان راست تھا آپ کو کس نے بتا دیا آپ کو کیسے پتا چلا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے بتایا جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا تو حضرت عباس یہ علم غیب کی شان دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے معلوم یہ ہوا کہ حضور کے علم کی شان اگر کافروں کے سامنے ظاہر ہو تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آج اگر اسلام کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرنی ہے تو حضور کی شان گھٹائی نہ جائے بلکہ حضور کی شان جو اللہ نے بیان کی اسے بیان کیا جائے تاکہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں تو جب وہ مسلمان ہو گئے لیکن پھر بھی ان سے فدیہ لیا گیا کیونکہ ان کا اسلام اللہ کی رضا کیلئے تھا تو انہوں نے فدیہ دیا مسلمانوں کی قید سے آزاد بھی ہوئے اور مسلمان بھی ہو گئے تو اس پر یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی کہ آپ تمام قیدیوں سے ہی کہہ دیں کہ جو فدیہ ہم نے لیا ہے اگر تم اسلام پر کاربند رہے مسلمان رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اس سے اچھا مال عطا فرمائے گا حضرت عباس کہتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی یا ایوہ النبی اے نبی قل آپ فرما دیں لمن فی ایدیکم من الاسرہ ان قیدیوں سے جو آپ کی قید میں ہیں ان سے کہہ دیں اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی یعنی تم اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے یُعْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ تو اللہ تمہیں اس سے بہتر مال عطا فرمائے گا جو مال تم سے لیا گیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَرَ اللَّهُ تُمْهِ بَخْش دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَ اللَّهُ بَخْشنے والا مہربان ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیس اوقیہ سونا لیا گیا بیس اوقیہ سونا آٹھ سو درہم چاندی کے برابر ہوتا ہے تو سمجھیں آٹھ سو درہم چاندی کے برابر سونا لیا گیا لیکن جب وہ اسلام پر کاربن رہے تو اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا اتنا مال دیا کہ حضرت عباس کے بیس غلام تھے جو آپ کی طرف سے بزنس کرتے تھے جو آپ کا بزنس کرتے تھے بیس غلام اور جو سب سے جس غلام کے پاس سب سے کم سرمایہ آپ کا تھا وہ بیس ہزار درم تھے تو آپ فرمایا کرتے کہ واقعی جو مجھ سے فدیہ لیا گیا اس سے بہتر اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا وضع ہنین کے موقع پر انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال دیا کہ انہوں نے بورا بھر لیا اور بورا بھر کر اسے اٹھانے لگے تو اٹھتا نہیں تھا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال تو بہت زیادہ ہے کسی کو کہیں کہ وہ اٹھا کر میرے ساتھ چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یہ قانون ہے کہ اس مال میں سے جو اٹھائے گا اتنا ہی اٹھا سکتا ہے کہ وہ خود اٹھائے کسی کا سہانہ نہیں لینا تو وہ کہنے لگے اچھا انہوں نے تھوڑا مار کم کر دیا پھر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اٹھتا نہیں تھا تو آپ نے کہا اچھا ایسا کریں کہ کسی سے کہیں کہ وہ اٹھا کر میرے کندے بھرک دے تو آپ نے فرمایا آج اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ نے مزید کم کیا اور ہیرے جوائرات یعنی سونے چاندی سے وہ تھیلہ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا وہ آپ سے اٹھتا نہیں تھا اور بڑی مشکل سے آپ اٹھائے کر گئے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ سچا ہی کیا کہ مجھے اس سے بہتر مال عطا فرمایا یہاں پر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف کہ آپ نے ہر مجاہد کے لیے کہا کہ وہ اس مال میں سے اٹھائے اور اتنا اٹھائے جتنی اس کی طاقت ہے تو آپ نے جب سب کے لیے قانون بنایا تو اپنے چچا کے لیے وہی قانون رکھا اور آپ نے کہا کہ جو عام مسلمانوں کے لیے قانون ہے آپ کے لیے وہی قانون ہے آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گا اٹھانے میں آپ کو خود جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھائیے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ علی محبوب اگر وہ تم سے دغا کرنا چاہیں خیانت کرنا چاہیں فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے وہ اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بہت سارے تمہارے قابو میں دے دیئے لہذا اب یہ قید سے آزاد ہو کر پھر خیانت کریں گے اللہ پھر تمہیں ان پر قابو دے دے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَرَلَّا عِلْمٌ وَالَا حِکْمَتْ بَالَا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَحَاجَرُوا اور انہوں نے حجرت کی وَجَاهَدُوا اور انہوں نے جہاد کیا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے یعنی جہاد میں اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنا مال اور اپنی جانیں قربان کی وَالَّذِينَ آبَو یہ تو ہوئے مہاجرین وَالَّذِينَ آبَو اور وہ جنہوں نے پناہ دی وَنَصَرُوا اور اپنے بھائیوں کی مدد کی یہ ہوئے انسار مہاجرین و انسار دونوں کا ذکر ہوا اُولَئِكَ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَا وَبَعْدُ یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں اتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ مہاجر و انسار ایک دوسرے کے وارث ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک مہاجر کو انسار کا بھائی بنا دیا تو انہیں وراست میں بھی حصہ ملتا تھا لیکن پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد وراست کے حکامات نازل ہوئے اور یہ قائدہ ختم کیا گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يُحَاجِرُوْ لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْنْ حَتَّى يُحَاجِرُوْ تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں وہ وراست میں حقدار نہیں ہو سکتے یعنی جو مکہ میں ہیں مہاجر جو مکہ میں رہنے والے ہیں وہ ابھی تک ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تو انہیں انسار کی وراست میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا وَإِنِ اسْتَنْسَرُوْكُمْ فِي الدِّين اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں وہ مکہ میں ہیں لیکن تم سے وہ مدد مانگیں فَعَلَيْكُمُ النَّسْرُمْ تو تم پر مدد کرنا لازم ہے إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِسَاقٍ مگر وہ ایسی قوم کے خلاف تم سے مدد مانگیں جس قوم سے تم نے معاہدہ کیا ہو تو اب تم اس معاہدے کو توڑ نہیں سکتے لہذا تم اس صورت میں ان کا ساتھ نہیں دوگے باقی باقی صورتوں میں تم ساتھ دوگے یعنی کسی قوم سے مسلمانوں نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے اب اگر مسلمان ہم سے یہ کہیں کہ آپ ان پر حملہ کریں تو ہم اپنا معاہدہ نہیں توڑ سکتے وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ تمہیں خوب دیکھنے والا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ اَوْلِيَا بَعْدُهُمْ اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں کافر مر جائے تو کافر وراثت پاتا ہے لیکن مسلمان کا انتقال ہو جائے اور بیٹا کافر ہو تو اسے وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا اِلَّا تَفْعَلُوهُمْ اگر تم ایسا نہ کروگے جو شریعت کے حکام ہیں ان پر عمل نہ کروگے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِيُمْ تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اور بڑا فساد ہوگا جو آج ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ شریعت کے حکامات پر عمل نہ کیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وَالَّذِينَ آوَوَ وَنَصُرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور اپنے بھائیوں کی مدد کی یعنی مہاجرین اور انسار اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہ سچے پکے مومن ہیں لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُوا اور وہ جو اس کے بعد ایمان لائے وَحَاجَرُوا اور انہوں نے حجرت کی وَجَاهَدُوا مَعَاكُمْ اور تمہارے ساتھ جہاد کیا فَأُولَائِكَ مِنْكُمْ تو یہی لوگ تم میں سے ہیں یعنی وہ بھی مومن ہیں اور انہیں بھی اللہ نے درجات عطا فرمائے وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْدُونَ اَوْلَا بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تو یہاں پر ایک ضروری وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے جنہوں نے پہلے حجرت کی جنہوں نے بعد میں حجرت کی تمام صحابہ ہیں اور سب کا اللہ نے درجہ بیان کیا تو یہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے لہذا ان کا ایمان موتبر نہیں تو یہ ساری سوچیں غلط ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُوا کا ذکر ہے کہ جنہوں نے پہلے حجرت نہیں کی لیکن بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی ان کے بھی درجہ ہے اور دوسرے مقام پر فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے دونوں کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ سے خسنہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے وَأُلُوا الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَا بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ رشتے دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں یعنی اس آیتِ کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ رشتے داروں کو وراست میں زیادہ حق اللہ نے عطا فرمایا لہذا اب مہاجرین اور انسار ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِينَ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے